بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم the number of free drives was accident please fit a few minutes and then try again جیتے دوستو اس مسئلے کو ابھی میں آپ کے سامنے حل کروں گا اس لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو ضرور پرس کریں اگر آپ لوگ اپنے فیس بک پیج سے اپنا وارس اپ نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے فیس بک پیج سے اپنا وارس اپ نمبر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے فیس بک پیج سے آپ کو وارس اپ نمبر تبدیل نہیں ہو رہا جیسے آپ نمبر چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ مسئلہ آجاتا ہے کہ the number of free tries was exceeded please wait a few minutes and then try again تو آپ کے سامنے میرے پاس بھی یہی مسئلہ آرہا ہے کہ the number of free tries was exceeded اب یہ کہہ رہے کہ آپ نے بہت کوشش کیا آپ بہت try کر چکے ہیں آگے کہہ رہے کہ please wait a few minutes and then try again اب یہ کہہ رہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں اس کے بعد try کریں wait کرنے کے بعد آپ دوبارہ فیس بک پر آ جاتے ہیں اور آپ اپنے profile کو open کر کے یہاں پر آ جاتے ہیں دین آپ جیسے three dots پر click کرتے ہیں اور aid action button پر آپ click کرتے ہیں اور یہاں سے send whatsapp message پر click کر کے یہاں سے آپ جیسے next کرتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنا number enter کر کے send code پر کرتے ہیں click لیکن آپ کے پاس code نہیں آتا اگر آپ لوگ بار بار یہاں سے try کروگے تو آپ کے پاس وہی مسئلہ آ جاتا ہے تو دوستو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ play store کو open کریں اور یہاں پر آپ نے اب search bar میں facebook light search کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے سب سے پہلے facebook light کو کرنا ہے open سب سے پہلے آپ نے facebook light میں اپنا account login کرنا ہے اور آپ نے وہی page select کرنا ہے جس page پر آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو page کو select کرنے کے بعد اب آپ نے ان three lines پر کرنا ہے click کرنے کے بعد نیچے آپ کو option شو ہوگی professional dashboard اب یہاں پر آپ نے click کرنا ہے یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ screen open ہو جائے گی اب آپ نے اس کو تھوڑا سا scroll up کرنا ہے نیچے آپ کو شو ہوگی option linked accounts کی اب یہاں پر click کر دیجئے یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا whatsapp number جو connected ہے وہی شو ہوگا آپ نے simply اس پر کرنا ہے click یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے next screen آ جائے گی نیچے آپ کو option شو ہوگا اب disconnect account اب simply آپ نے disconnect account پر کرنا ہے click یہاں پر click کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے اس پیج پر تو میں یہاں پر کر دیتا ہوں disconnect یہاں پر جیسے آپ disconnect پر کروگے click دوسروں disconnect پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ screen open ہو جائے گی اب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ not connected کی option شو ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ ہمارا وارسپ number اب بلکل ہی disconnect ہو چکا ہے تو جو مسئلہ آ رہا تھا کہ the number of free tries was exceeded اب وہ مسئلہ بلکل حل ہو چکا ہے اب آپ نے simply back جانا ہے دوستو پیک آنے کے بعد آپ again in three lines پر click کیجئے اور یہاں پر آپ نے اب click کرنا ہے then آپ نے ان تین lines پر کرنا ہے click اور یہاں سے آپ نے اب دوبارہ سے اپنا وارسپ number جو آپ aid کرنا چاہتے ہیں وہ aid کر سکتے ہیں میں یہاں پر کرتا ہوں click click کرنے کے بعد اب میں یہاں سے اس کو کرتا ہوں select send وارسپ message تو یہاں پر click کرنے کے بعد میں next کر دیتا ہوں next کرنے کے بعد اب یہاں پر میں اپنا وارسپ number enter کر دیتا ہوں میں یہی نمبر اب رکھنا چاہتا ہوں میں یہاں سے send code پر کرتا ہوں click تو آپ کے سامنے میرے پاس code جا چکی ہے اور وہ code مجھے یہاں سے receive ہو چکی ہے میں جیسے یہاں پر وہی code enter کرتا ہوں اور یہاں سے save پر کرتا ہوں click save کرنے کے بعد میں دوبارہ آج کھوں facebook page پر اب میں یہاں پر three lines پر کرتا ہوں click اور professional dashboard پر کرتا ہوں click اس کو تھوڑا سے scroll up کرتا ہوں اور یہاں سے میں اب number چیک کرتا ہوں کہ میرا number change ہو چکا ہے کہ نہیں تو آپ کے سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میرا number آپ کے سامنے ہی change ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور آپ اپنے facebook page پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی number رکھ سکتے ہیں تو اساں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے bell کے icon کو ضرور پریس کریں ملتے ہیں نیو ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں